ایک کلو چینے کا دام چالیس روپے ہو تو پونے دو کلو چینے کا دام کتنا ہوگا دوستو پہلے آپ کو یہ پتا کرنا ہے کہ پونے دو کلو میں کتنا گرام ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا ایک کلو سات سو پچاس گرام کو ہم کیا بولتے ہیں پونے دو کلو بولتے ہیں ایک کلو سات سو پچاس گرام کو ہم کیا بولتے ہیں پونے دو کلو بولتے ہیں تو ایک کلو چینے کا دام دیا ہوا چالیس روپے ہے تو مجھے کیا کرنا ہے سات سو پچاس گرام چینے کا دام مجھے پتا کرنا ہے تو پہلے میں بتا چکا ہوں یدی آپ کو پوچھا جائے اڑھائی سو گرام چینے کا دام کتنا ہوگا پانچ سو گرام چینے کا دام کتنا ہوگا یا ساڑھے سات سو گرام چینے کا دام کتنا ہوگا تو اب کیا کریں گے ایک کلو چینے کا دام کتنا دیا ہوا چالیس روپے تو چالیس میں اب کیا کریں گے چار سے بھاگ دیں گے تو کتنا بار میں دس بار میں اہنے اڑھائی سو گرام چینی کا دام کتنا نکلا دس روپے تو پانچ سو گرام چینی کا دام کتنا ہوگا بیس روپے تو ساڑھے سات سو گرام چینی کا دام کتنا ہوگا تیس روپے تو ایک کلو چینی کا دام ہوگیا چالیس روپے اور ساڑھے سات سو گرام چینی کا دام ہوگیا تیس روپے تو ٹوٹل کتنا ہوگیا ستر روپے دیکھیں ستر روپے یہاں اے اپسن دیا ہوا اے اپسن میں آپ کا رائٹ آنسر ہے دیکھیں ایک کلو چینے کا دام چالیس روپے تھا تو پونے دو کلو چینے کا دام کتنا ہو گیا سیونٹی روپیس ہو گیا